سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر چھانوے سبق بارہا زیرو نوٹ آؤٹ پروگرام کے مطابق کرکٹ میچ ٹھیک دس بجے شروع ہونا چاہیے تھا مگر امپائر کا کوٹ ستری ہو کر دیر سے آیا اس لیے تیشدہ پروگرام کے مطابق کھیل شروع کرنے کی بجائے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلاڑی مون پھلیاں کھاتے رہے پندرہ منٹ کے بعد یہ تیپ آیا کہ جو ٹیم ٹوس ہارے وہی بیٹنگ کریں پھر کلدہ روپیہ کھنگا تالیاں بجیں رمال لہرائے اور مرزا قسے بندے بیٹنگ کرنے نکلے ہم نے دعا دی خدا کرے تم واپس نہ آؤ مصیبت اصل میں یہ تھی کہ مخالف ٹیم کا لمبا تڑنگا بولر خدا جھوٹ نہ بلوائے پورے ایک فرلانگ سے ٹہلتا ہوا آتا یکبارگی جھٹکے کے ساتھ رکھ کر کھنکارتا پھر نہائیت تیزی سے گیند پھیکتا اس کے علاوہ حالانکہ وہ صرف دائیں آگ سے دیکھ سکتا تھا گیند بائیں ہاتھ سے پھیکتا تھا مرزا کا خیال تھا کہ اس بے ایمان نے یہ چکرہ دینے والی صورت انتظامن بنا رکھی ہے لیکن ایک مرزا ہی نہیں کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ گیند کیسے اور کہاں پھیکے گا بلکہ اس کی صورت دیکھ کر کبھی کبھی تو یہ شبہ ہوتا کہ اللہ جانے پھیکے گا بھی یا نہیں مرزا کے کھلنے کا انداز یہ تھا کہ وہ بیٹ کو پوری طاقت کے ساتھ گھوپن کی طرح گھمائے جا رہے تھے تین اوور اسی طرح سے خالی گئے اور گیند کو ایک دفعہ بھی بیٹ سے ہم کنار ہونے کا موقع نہ ملا مرزا کے مسکرانے کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ رن نہ بننے کی بڑی وجہ بولر کی نالائقی سے زیادہ مرزا کے پینت رہے تھے وہ اپنا وکٹ ہتیلی پر لیے پھر رہے تھے وہ کرتے یہ تھے کہ اگر گیند اپنی طرف آتی دیکھتے تو صاف ٹل جاتے لیکن گیند اگر ٹیڑھی آتی تو اس کے پیچھے بیٹ لے کر نہایت جوش و خروش سے دوڑتے کپتان نے بہتیرہ اشاروں سے بنا کیا مگر وہ دو دفعہ گیند کو باؤنڈری لائن تک چھوڑنے گئے ایک اوور میں بولر نے گیند ایسی کھینچ ماری کہ مرزا کے سر سے ایک آواز اور موں سے کئی نکلیں اور ٹوپی اڑ کر وکٹ کیپر کے قدموں میں جا پڑی جب امپائر نے مرزا کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو وہ ایک انج تنگ ہو چکی تھی اس کے باوجود مرزا خوب جم کر کھلے اور ایسا جم کر کھلے کہ ان کی ٹیم کے پاؤں اکھڑ گئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ساتھی گیند پر ہٹ لگاتا ویسے ہی مرزا اسے رن بنانے کی پرزور دعوت دیتے اور جب وہ تین بٹے چار پچھ تیہ کر لیتا تو اسے ڈانڈ ڈپٹ کر بلکہ ڈھکیل کر اپنے وکٹ کی جانب واپس بھیج دیتے مگر اکثر یہی ہوا کہ گیند اس غریب سے پہلے وہاں پہنچ گئی اور وہ مفت میں رن آؤٹ ہو گیا جب مرزا نے یکے بعد دیگرے اپنی ٹیم کے پانچ کھلاریوں اور کپتان کا اسی طرح جلوس نکال دیا تو کپتان نے سختی سے تنبیہ کر دی کہ خبردار اب مرزا کے علاوہ کوئی رن نہ بنائے لیکن مرزا نے آخری وکٹ تک ایک بھی رن بنا کر نہیں دیا اس کے باوجود ان کا سکور اپنی ٹیم میں سب سے اچھا رہا اس لیے کہ رن تو کسی اور نے بھی نہیں بنائے مگر وہ سب آؤٹ ہو گئے اس کے برقس مرزا خود کو بڑے فخر کے ساتھ زیرو ناوٹ آؤٹ بتاتے تھے ناوٹ آؤٹ اور یہ بڑی بات ہے صفحہ نمبر 99 مشک لفظ اور مانی کلدار ہندوستان میں رائج انگریزی حکومت کا سکھا انتظامن سوچ سمجھ کر گوپھن پتھر پھینکنے کے لیے رسی کا بنایا ہوا پھندہ ہم کنار ہونا ملنا چھونا پیترا داؤ پیج پاؤں اکھڑ جانا میدان چھوڑ دینا میدان سے بھاگ جانا یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا تمبیح کرنا تاقیت کرنا خبردار کرنا بر اکس الٹا خلاف ٹاوس کھیلنے کے لیے سکھا اچھال کر باری تیہ کرنا غور کیجئے یہ ایک مزائیہ مضمون ہے اس کا موضوع بہت دلچسپ ہے کرکٹ کے میچ میں ہسنے کے کچھ موقع تو آتے ہی ہیں لیکن مرزا اور ان کی ٹیم کے کھلاڑی جس طرح ایک رنگ بھی نہیں بنا پائے مصنف نے اس صورتحال سے اپنی استحریر میں مزہ پیدا کر دیا ہے صفحہ نمبر سو سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک مرزا بیٹنگ کرنے نکلے تو انہیں واپس نہ آنے کی دعا کیوں دی گئی دو مخالف ٹیم کا بولر کس طرح گین پھینکتا تھا تین یہ کیوں کہا گیا ہے کہ مرزا اپنا وکٹ ہتیلی پر لیے پھر رہے تھے چار اس جملے کی وضاحت کیجئے جب امپائر نے مرزا کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو وہ ایک انچ تنگ ہو چکی تھی پانچ کپتان نے یہ تنبی کیوں کی کہ مرزا کے علاوہ کوئی رن نہ بنائے یہاں لکھے ہوئے صحیح لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے وکٹ ٹوس بیٹ امپائر بولر ایک مگر خالی جگہ کا کوٹ اسطری ہو کر دیر سے آیا دو یہ تیہ پایا کہ جو ٹیم خالی جگہ ہارے وہی بیٹنگ کرے تین مخالیف ٹیم کا لمبا تڑنگا خالی جگہ پورے ایک فرلانگ سے ٹہلتا ہوا آتا چار وہ خالی جگہ کو پوری طاقت کے ساتھ گوپن کی طرح گھمائے جا رہے تھے پانچ وہ اپنا خالی جگہ ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے صفحہ نمبر ایک سو ایک دیئے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے محاورہ ٹل جانا پاؤں اکھڑ جانا جان ہتھیلی پر لیے پھرنا ایک جملے میں جواب دیجئے اور خالی جگہ میں لکھئے ایک میچ دیر سے کیوں شروع ہوا دو ٹاؤز کے بارے میں کیا تیہ ہوا تین مرزا بیٹ کو کس طرح گھما رہے تھے چار ایک بھی رن نہ بنانے کے باوجود مرزا کا اسکور اپنی ٹیم میں سب سے اچھا کس طرح رہا دیئے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھئے جیت دیر مخالف جھوٹ نالائق تیزی ٹیڑھا سختی سفہ نمبر ایک سو دو یہاں ایک بیٹ ایک بول اور وکٹ کی تصویریں دی گئی ہیں ان کے بارے میں دو دو جملے لکھئے یہاں دو دو خانے دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک صفت کا ہے اور دوسرا فیل کا دیئے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھئے بھرنا زرخیز پرفضہ پھرنا لمبا چھوڑنا ٹہلنا بے ایمان پھینکنا نکلنا نالائقی دوڑنا خوشک جھوٹ سوارنا صاف عملی کام پانچ ہندوستانی کھلاڑیوں کی تصویریں کاپی میں چپکائیے اور ان کے نام لکھئے اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائیلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ کیت نیدلی بھارت